سلام علیکم ویورز میں ہوں ابو بکر شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر شکار شو عبید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے آج میں آپ لوگوں کے لئے جس گاڑی کا ریویو لے کے ہوں موجود ہے یارس کا 1.5 ایٹی ویکس تو چلے اس کا ہم ریویو سٹارٹ کرتے ہیں یہ مرپس بتاتا چلوں کہ اس نے دو ہزار بیس میں آئی ٹھنک دو ہزار بیس میں اس نے جی ایل ای وہ جو ٹوٹا کرولا جی ایل ای تھی اور ایکس ایل ای تھی اس کو ریپلیس کیا تھا اور اس کی جگہ پہ اس کو لاؤنچ کیا گیا تھا یہ پہلے بھی کافی اس کا پوزیٹیو رہا ہے لوگوں کے لحاظ سے تو ابھی بھی یہ آئی ٹھنک ٹوئنٹی ایٹ لیکس بیس کی لاؤنچ ہوئی تھی ٹو تھاونٹ ٹوئنٹی ٹو میں اگر اب کی بات کی جائے تو ٹھوٹی پوائنٹ فیفٹی لیکس ٹھیک ہے یعنی ساڑے ترطاڑی لکھ روپیا بندہ یہ اس کا ہو چکا ہے ریٹ اور اس گاڑی میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس فیچرز کیا کیا موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کی کی کیلہ سینٹری مزیدار اور ساتھ میں ہمارے پاس چلیں ابھی لاؤک انلاک اینڈ ٹرنک ریلیز کا ہمارے پاس بٹن موجود ہے کی میں اور اگر ہم اس کے ٹیریر کی بات کریں تو ہمارے پاس موجود ہے الیکٹرک پاور سٹیرنگ ٹھیک ہے اور سٹیرنگ کے اندر ہمارے پاس جو لیفٹ سائیڈ ہے اس پہ ہمارے پاس ملٹی میڈیا کنٹرول ہے جو رائٹ سائیڈ ہے ہمارے پاس اس پہ ہمارے پاس موجود ہے ٹرپ کنٹرولر موجود ہے ٹھیک ہے اور ٹرپ اور یہاں سے ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ موجود ہے ڈیش بورڈ کی اگر ہم بات کریں تو ڈیش بورڈ ہمارے پاس ٹو ٹون میں موجود ہے اور ساری پلاسٹک یوز کی گئی ہے ہمارے پاس تھوڑی سی سیلور پٹی دی گئی ہے جو کہ ڈیش بورڈ کی لک کو اپکریٹ کر رہی ہے ہمارے پاس ایٹ انچیز کی انفرٹینمنٹ سسٹم جو کہ سب چیزوں کے اوپر موجود ہے اس کے نیچے ہمارے پاس ایسی وینٹس موجود ہیں ایسی وینٹس میں ہمارے پاس تھوڑا سا سیلور کلر کام یوز کیا گیا ہے اگر اس کے نیچے ہمارے پاس دیکھا جائے تو یہ ہیزرڈز کے بٹنز موجود ہیں اور اس کے نیچے مزے کی بات بتاؤں مزے کی بات مزہ آگیا یہاں پر ہمارے پاس آہ کلائمیٹ کنٹرول آٹو میٹک کلائمیٹ کنٹرول موجود ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم آئی لو کر سکتے ہیں آہ ٹونٹی سیون ٹھیک ہے اور اس سائیڈ سے ہم چینج کر سکتے ہیں اور ٹھیک ہے آٹومیٹک آہ یہ آپ لوگ بٹنز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹو اوہ یار مزہ آگیا ہمارے پاس موجود ہے آہ مگ ہولڈرز ٹھیک ہے مگ ہولڈرز ہمارے پاس موجود اس کے ساتھ ہمارے پاس گیر شیفٹنگ موجود ہے پی آر این آہ پاکنگ ریوارس نیوٹرل ڈرائیو موڈ ڈرائیو موڈ پہ ہم آہ مینویل آہ بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے مینویل کا اپشن ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر آہ جو یہ چیک کریں کبنا سموت انہوں نے میٹریل یوز کیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں گاڑی کو ڈیزائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے سلور کلر پٹی اوپر سے نیچے تک اس کی شائن دے رہی ہے ٹھیک ہے آہ لک کو بڑھا رہی ہے ہینڈ بریک کی بات کی جائے تو ہمارے پاس بلیک کلر میں ہینڈ بریک موجود ہے اس کے ساتھ تھوڑے سی آہ سٹورج ہینڈ ریسٹ کی بات کی جائے تو ہمارے پاس فیبریکس پہ ہینڈ ریسٹ ہے ٹھیک ہے اور کافی کھلی سپیس ہے ہمارے پاس سٹورج پریس ٹھیک ہے ہم اس کے فرنٹ لک کی بات کریں ٹھیک ہے انٹیریر میں فرنٹ یہ ہی ہے تو ڈیش بورڈ ہمارے پاس کافی پڑا موجود ہے ٹھیک ہے سلور کلر کی پٹی ہمارے پاس ڈیش بورڈ میں کافی نمائیہ لک دے رہی ہے اور یہ پیسینجر سیٹ پر موجود ہے ٹھیک ہے ڈورز کے ساتھ لائٹس اور اگر فیچرز کو دیکھتے چلے تو ہمارے پاس ایک ائر بیگ جو ہے وہ سٹریرنگ ویل میں موجود ہے اور اگر پیسینجر سیٹ پر ہمارے پاس ائر بیگ موجود ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی انجن کی بات پس پس سٹارٹ موجود ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایکو موڈ سپورٹ موڈ ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے ڈورز کی بات کریں تو ہمارے پاس سوڑا سا فیبرک شوز کیا گیا باگ ہمارے پاس سارا پلاسٹک موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈور ہینڈلز جو یہ آٹو ہے ٹھیک ہے and all others are سمی آٹو مینول ہمارے سکتے ہیں lock unlock button ہمارے پاس window lock button ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اور جیسا کبھی ڈور اوپن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میٹر میں شو ہو رہا ہے دور اوپن ہے اس کے ہمارے پاس جو سٹیرنگ ویل ہے وہ جیس ٹھیک ہے آہ نیچے سامی سٹیرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ یو can چیک ہمارے پاس اپ ایم ڈاؤن سٹیرنگ ویل اجیس ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے گاڑی کا ٹھیک ہے فرنٹ انٹیریر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اس سٹیرنگ اگر ہم اس کی سٹیرنگ کی بات کریں تو اس کی جو کشننگ ہے وہ فیبریکس میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو میررز ہے وہ ریٹریکٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے آہ ریٹریکٹیبل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اڈجیس ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا انٹیریر موجود ہے دیکھتے وہاں پہ ہم اس کی بیک سائیڈ کی بات کرتے ہمارے پاس موجود ہے فیبریکس میں ساری کشننگ ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے کروم میں ہمارے پاس ہینڈل موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس top of the line variant ہے اس میں کافی فیچرز دیئے گئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دور ہینڈل بھی کروم میں ہیں ہمارے پاس بوٹل ہولڈر تھوڑی سی سپیس ہینڈل موجود ہے اس میں بھی سارا پلاسٹک ہیوز کیا گیا ٹو ٹھیک ہے بلیک سکن کلر میں ہمارے پاس یہ سپیکرز موجود ہیں دروازوں میں اگر ہم سپیس کی بات کریں تو آگے والی سیٹ ہے وہ پیچھ ہے اور لیگ سپیس دیکھ سکتے آپ کتنی زیاد ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چارجنگ پورٹس موجود ہیں سپریٹلی ہمارے پاس درائیور ہینڈریسٹ اور اگر بات کی چاہے اس کی تو ہمارے پاس فور سیٹس ٹھیک ہے فور پرسن سکن اجیس ریز لی انٹیریر اس گاڑی کا ٹھیک ہے اور انٹیریر میں تقریبا آپ لوگوں کو سب کچھ دکھا چکا ہوں اس میں ہمارے بات سپورٹس موڈ موجود ہے ایک موڈ موجود ہے اور نورمل ہم جو گاڑی چلاتے ہیں ہمارے پاس پساند نیتے کرتے جب یہ نیو نیو لاؤنج ہوئی تھی اور کچھ اب بھی نہیں کرتے ہیں تو لیکن یہ کافی اچھی گاڑی ہے سو جو ہمارے پاس چلتے ہیں ابھی باہر ایک سٹیریئر کی طرف میں آپ لوگوں کا سٹیریئر دکھاتا ہوں سو اس سٹیریئر کی بات کرنے تو سٹیریئر میں سب سے پہلے ہم ہوڈ کو دیکھ ہوڈ میں ہمارے پاس کرو شیف میں لائن موجود ہیں جو کافی نمائی لک دے رہی ہیں اس کو یہ ہمارے پاس عام طور پر کروم کا ہوتا ہے لیکن جو لائن ہیں ان کے لحاظ سے ہمارے پاس گلائی میں وائٹ کلر کا اور درمیان میں کروم کا لوگ ٹھیک ہے کروم کی چھوٹی سی شیف دی گئی ہے اس میں ایر ان ٹیک ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے اس کے لائبہ یہاں پہ ہمارے پاس بلیک جو پورشن موجود ہے ڈی آر ایل موجود ہے ہمارے پاس ڈا آف 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 لوگ کا سیپریٹ لی ہمیں دیا گیا ٹھیک ہے جو سائیڈ لک ہمارے پاس کافی سلم ڈیزائن کی گئی ہے جو ہیڈ لائٹ ہمارے پاس اگر بات کی جائے تو فوگ لائٹ سپری سٹال آتی ہیں چونکہ 1.5 ہے تو فوگ لائٹ سپری سٹال 1.3 میں نہیں آتی ٹھیک ہے اینڈ ایڈ ایڈ ٹوک آب سائیڈ پروفائل سائیڈ پروفائل میں سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائرز ٹائرز کا سائز ہمارے پاس موجود ہے 185 60 آر 15 کے ریمز ہیں ٹھیک ہے یعنی کے 15 انچیز ریمز ہیں ریمز ہمارے پاس ٹویٹا کا لوگو چیک کریں ٹھیک ہے وینٹی لیٹ ڈس ڈی ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے اولاوہ ہمارے پاس دیکھا جائے تو یہاں پہ جو سٹیٹ کٹ بلکل بھی نہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو سارے کرب کٹ دیئے گئے ہیں کرب کٹ ہمارے پاس دیئے گئے ہیں ہمارے پاس بیرینٹ ہو رہے ہیں یہ نیچے سے شروع ہو کر بیرینٹ ہو رہے ہے ہمارے پاس روڈ کٹ زیادہ ہے ہمارے پاس بیگ بریق کی بات کی جائے تو ڈرم بریق موجود ہے اور اگر دور ہینڈل کی بات کی جائے تو موجود ہیں 1.5 top of the لائن بیرینٹ ہے اس وجہ سے بتنا دوسرے جو ویرینٹ ہیں وہ ہمارے پاس دوسرے موجود ہیں door ہینڈل موجود ہے two tone میں ہمارے پاس door موجود ہے انٹیریر ہمارے پاس سارا two tone میں موجود ہے بلیک انٹ سکھن کلر میں اور چھت پر ہمارے پاس تھوڑی سی curve shape دی گئی ہے rare mounted antenna ہمارے پاس موجود ہے اگر اس کے ہم trunk کی بات کریں تو trunk میں ہمارے پاس دیکھا جائے تو تین طریقے ہیں کھولنے کے اندر سے کھول سکتے ہم second one keep ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جو third one ہے وہ یہاں پہ button ہے button سکتے کریں تو آپ لوگ trunk open کر سکتے اگر boot space کی بات کی جائے تو ہمارے پاس کرولا کا boot space 500 470 litre گرہ تھا ٹھیک ہے اور ساتھ ٹول کٹ اس کا جو اس کی جو boot space ہے وہ کرولا جی لائے سے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو اس سے کافی یارس 80 ویکس کی بیجنگ ٹھیک ہے ٹویٹا 1.5 cvti کی بیجنگ اور ٹویٹا کا لوگو ہمارے پاس کروم کی پٹی 1.5 میں دی گئی ہے 1.3 میں نہیں دی گئی اگر ہم اس کی لائٹ تیل لائٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے لائٹ موجود ہیں بیک انڈیکیٹر اور جو بریک کی لائٹ ہیں وہ یہ دو چار ہیں ٹھیک ہے تو کافی سارا جو حصہ ہے وہ خالی رہتا ہے ٹھیک ہے ڈوال bvti کی بیجنگ ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس سائیڈ انڈیکیٹر آہم طور پر نیچے لگا جاتے لیکن آج کل جو گاڑیوں میں آرہے ہیں وہ سب میں سہیم آرہے بریک لیمپ ہے وہ دیا گیا ٹھیک ہے abs vcs کی بیجنگ ہے anti lock breaking system vehicle stability control ٹھیک ہے ہمارے پاس موجود ہے اس کا option ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے stability والا اور ہمارے پاس trunk release کا button یہ petrol ٹھیک ہے اور یہ اس کا یہ اتنا ہی کسی دن پھر ملیں گے کسی نئی گاڑی کے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے subscribe نہیں کی ہے چینل تو subscribe کریں ٹھیک ہے اور آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک جلدی بہن جائے یہ بھی ہمارے پاس vintage cars پر موجود ہے Toyota RS 1.5 CVT 80 X اور سیل ہو چکی ہے ٹھیک ہے اللہ حفظ